پاکستان میں اتنی بے ہیائی نہیں ہے جتنی کے ہمسائے ملکوں میں ہے میں بات کر رہا ہوں بہارت اور بنگلہ دیش کی بہارت اور بنگلہ دیش میں ٹک ٹاک کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ان کے پلیٹ فارم ہیں سب پہ بے ہیائی بہت زیادہ دکھئی جاتی ہے لیکن پاکستان میں صرف ٹک ٹاک تک مدود تھی ڈراموں اور فلموں میں ایسی کوئی بے ہیائی نہیں دیکھی گئی تھی لیکن اب جو 2024 میں جو فلم آ رہی ہے اس میں جتنی بے ہیائی دکھائی گئی ہے یا جتنی پھلانے کی کوشش کی گئی ہے آپ کو اس جیس کا اندازہ نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں فلم وکری کی جو پاکستانی فلم ہے جو پاکستانی انڈیسٹریز میں بنائی گئی ہے اور اس کو زیادہ تر پرموٹ کیا گیا ہے سعودیاں اور دوسرے بھی جتنے یونیٹڈ ممالک ہیں وہاں پر اس کو بہت زیادہ پرموٹ کیا گیا ہے ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں سعودی عرب اور دوسرے بھی جتنے عرب ممالک ہیں جتنے بھی کوئیت ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے ملک ہیں جس میں بہت ہی پیسے والے لوگ ہیں جیسے کہ بہارت وہاں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ ان کی پبلک میں بھی بہت زیادہ پیسہ ہے اور بہارت کا ڈریکٹ امریکہ سے تعلق ہے امریکہ کا ڈریکٹ اسرائیل سے تعلق ہے اسی طرح وہ یہودیوں کے ساتھ ملتے ہیں اور یہودیوں ان کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کے علیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بھے یہی پھلانا بھے یہی کرنا بھے یہی برے کام کرنا وہ ان کے لیے common چیز ہے وہ اس لائف کو ہمیشہ اسی لائف کو ہی وہ پرموٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور یہ حقیقت ہے بس یہی لائف ہے اس کے علاوہ جو لائف ہے وہ لائف نہیں ہوتی جبکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ چیز بہت زیادہ بری ہے جس کا ایسا گناہ جس کی معافی بھی بہت مشکل ہے کیونکہ مرنے کے بعد تو انسان کی معافی مل نہیں سکتی اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا وکری فلم کی اور سٹوری بھی وکری ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وکری کیسے ہے کیونکہ وکری فلم ایک لڑکی پر بنائی گئی ہے ایک لڑکی پہلے تو غریب ہوتی ہے وہ اچھا لباس پہنتی ہے اس کے بعد اسے سکول پڑھانے کا جنون ہو جاتا ہے کچھ عرصے تک وہ اپنے سکول پڑھاتی ہے بچاتی ہے کہ میری بستی کی سب بچیاں پڑھ لی جائیں اور ساتھ سے ساتھ میں اس کی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کے لئے کوئی سکول کھونوں جس پہ یہ ان کی تعلیم ہمیشہ جاری جائے کیونکہ اب یہ ادارہ ختم نہیں ہونا چاہیے میں نے ان کو پڑھانا ان کو آگے لے جانا ہے یہاں تک تو اس کی سوچ ٹھیک تھی لیکن اس کے لئے جو وہ سٹیپ اٹھاتی ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اور اس دلزل میں جب وہ پھنس آتی ہے تو پیچھے نہیں آیا جاتی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں نائٹ کلپز اور اس طرح کی نائٹ سمانے کی جو فی میل کرتی ہیں وکری فلم میں بھی ایک ٹریس جاتی ہے ایک خاجہ سرا کے پاس اس سے یہ سب کچھ بتاتی ہے کہ میں ایک سکول کھونا چاہتا ہوں میں ایک چیرٹی کا سکول کھونا چاہتا ہوں جس میں بچوں فری میں تعلیم حاصل کریں اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے لیکن مجھے پیسہ کمانا ہے تو خاجہ سرا اسے کہتا ہے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے تمہارے پاس تو وہ ہتھیار ہے جو دنیا میں صرف عورتوں کے پاس ہوتا ہے مطلب کہ میں ٹرانس جنڈر ہوں میرے پاس نہیں ہے اور مرد کے پاس بھی نہیں ہوتا لیکن تمہارے پاس جو ہتھیار ہے تم اس کو سیل کر کے بہت زیادہ پیسہ کما سکتی ہو پہلے تو اداکارہ سوچتی ہے کہ یہ کیسا ہتھیار ہے جو میرے پاس ہے اور مجھے پتا نہیں اس کے بعد وہ خاجہ سرا اسے بتاتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارا جسم ہے تم اپنا جسم بیچ کر اتنا زیادہ پیسہ کما سکتے کہ تم سوچ میں نہیں سکتے اسے عجیب محسوس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بلکل نہیں کروں گی یہ بھرا گھام ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ اسے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے جسم کو بیچنا نہیں صرف نمائش کرنا ہے اپنے جسم کی نمائش کرنی ہے اس سے آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے اور خاجہ سرا اسے بتاتا ہے کہ میں آپ کو کل فلا جگہ پر ملوں گا آپ مجھے وہاں آ جانا تو وہ عورت آتی ہے اس کے بعد ایکٹریس آتی ہے اس کے بعد خاجہ سرا اس کے پاس آتا ہے اور فی میل کے ڈریس میں آتا ہے تو وہ عورت دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ایک لڑکے کی شکل میں یہ فی میل کے ڈریس یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے وہی خاجہ سرا پھر اسے ایک نائٹ کلب میں لے جاتا ہے آپ کو تو بتا ہے نائٹ کلب میں عورتیں کس طرح کی کپڑے پہنٹی ہیں مرد کس طرح کیا ہوتے ہیں اور وہاں کیا کچھ نہیں ہوتا کیا کچھ چلتا ہے یہ پاکستان کیا دنیا بر میں سب کو بتا ہے کہ نائٹ کلب میں کیا کیا ہوتا ہے لڑکی وہاں پہنچ جاتی ہے پھر وہ تھوڑا سا ڈانس وغیرہ کرتی ہے اسے مزہ نہیں آ رہا ہوتا لوگوں کی نیمانز ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ دکھائیں کچھ کپڑے اتاریں اپنے کچھ اس طرح کا ہے تو وہ ایسا ایسا سب کو جبنا اتار دیتے اور اپنے جسم کو بس نمائش کرنا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے پیسے مکہ ڈھیر لگ جاتے ہیں اس کے اوپر بیلیں بٹی ہیں لوگ اس کے ریٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ عورت اس رات میں بہت زیادہ پیسہ کماتی ہے اس کے بعد وہ حساب لگاتی ہے کہ اگر یہ پیسہ مسلسل میرے پاس اگر دو تین ماہ تک آتا رہا تو اس کے بعد شاید میں بہت زیادہ میر ہو جاؤں گی اور پھر میں اپنا سکول بھی کھولوں گی میں اپنے ادارے کو پھر اس طرح بنوں گی اور وہ ایسا کرتی ہے کچھ عرصے کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ جو میں کر رہی ہوں یہ تو بہت بھر رہا ہے مجھے واپس اپنی لائف میں چلا جانا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے کہ اسے لائف میں چلا جانا چاہیے لیکن وہ اس طرح نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ انہوں نے پرموٹ کرنی ہے یہ فلم ایک ہمارے لئے ہے یعنی کہ چند ملک سکیلیں نہیں بناتی یہ بہت زیادہ ممالک جتنے بھی ہیں ان کے لئے بنے جاتے ہیں اور خاص طور اس کو اس انڈسٹری کو جو لوگ لائک کرتے ہیں جیسا کہ مہارت ہے امریکہ ہے اور بھی جتنے بھی یہودیوں کے وہ ہیں ملک ہیں ان میں یہ فلم بہت زیادہ دیکھی جاتی ہے اور وہ پرموٹ کرتے ہیں انہوں نے اس وقری فلم کو ایوارڈ بھی دیا ہے اس میں کوئی کرنامہ انجام نہیں ہے بس ایک لڑکی نے تہذیب کو برا کرنے کے لئے جو کام کیا ہے اس لئے شاید اسے ایوارڈ دیا گیا ہے کہ تم مسلمانوں کی صحیح معنی میں دشمن ہو اور تم نے جو کام کیا ہے یہی کام ہم چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان کریں بہت ہی عجیم فلمیں میں نے چونگا کہ آپ دیکھیں لیکن جو سٹوری تھی میں نے آپ کو بتا دی آپ کمیٹ کر کے بتائیں کہ اس کا انڈ کیا ہونا چاہیے اور جسے پاکستان میں چلنا چاہیے یا نہیں بہت ہی عجیم فلمیں